دوستو نمسکار سبھی گو سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل پر جس کا مقصد ہے کسانوں کو پسو پالن وے ڈیری ویو سائے کے بارے میں جا گروپ کرنا تاکہ وہ اس ویو سائے سے زیادہ سے زیادہ منافع کماس کے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب سے جروری ٹوپک کے بارے میں وستار سے بتاؤں گا جیسا کہ سب کو پتا ہے اپنے دیش میں جنسنگ کیا بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ دودھ کی ڈیمانڈ بھی تو اس بڑھتے ہوئی دودھ کی ضرورت کو دو طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے ایک تو اچھی نسل کے پسو پال کر یا دوسرا ضروری ہے ان کو اچھی کھوراک دے کر ساتھیوں جیتنی بھی بڑی نسل کا پسو لے لو اگر اس کا منیجمنٹ اس کی ڈائیٹ اچھی نہیں دی تو وہے پسو زیادہ دن اچھا نہیں چلے گا وہے کمزور ہوگا بیمار ہوگا اور دودھ اتپادن گھٹ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں پسو کے جیون کال میں وہے زیادہ بیانت دے اور ہر بیانت میں زیادہ دودھ دے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ہر بات آپ کے کام کی ہے یہ کعوت ہے اچھے پسو پالے جاتے ہیں کھرید دے نہیں جاتے میری ایک ویڈیو پہ لے آئی تھی اس میں ایک دم سے دودھ بڑھانے کے بارے میں نے بتایا تھا جو ٹیمپریری طریقہ ہوتا ہے اور آج میں دودھ بڑھانے کے پرمنٹ فرمولے کو آپ کے سامنے رکھوں گا یہاں ایک بات سمجھنی جروری ہے کہ دودھ بڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پسو کی پیک یلڈ کتنی ہے بلکہ یہ ہے کہ پسو اس پیک یلڈ کو کتنے دن تک بیانت میں برقرار رکھ پاتا ہے سمجھ سے گربدارن کر پاتا ہے کہ نہیں تاکہ اگلے بیانت کی تیاری بھی ہو اس کے ایک اچھے بیلینش ڈراسن والی بیانت اپنے جیون کال میں ایک سے دو بیانت زیادہ دے سکتی ہے دوستو بیماری پر کھرچ بھی کم ہوگا اگر آپ اس کا سمجھن چاہتے ہیں تو سنیے بیلینش ڈائٹ کے بارے میں دوستو بیلینش ڈراسن والی ہے جس میں پروٹین کاربوائیڈریٹ رفیج جس میں سکھا اور ارہاچارہ ہوتا ہے پروٹین میں کھل چنا ہوتا ہے کھل اور چنا یہ پروٹین کے سورس ہیں کاربوائیڈریٹ میں آگے اناج گے اومکہ اور ان کے علاوہ کھنیج مشرن اور ویٹامینز پسو کی ضرورت نسار جس رسن میں ہوں گے وہ بیلینش ڈراسن ہے کوئی کسان پروٹین جیادہ دے رہا ہے کوئی کاربوائیڈریٹ جیادہ دے رہا ہے خاص کر کے پنزاب ریانہ میں پنزاب ریانہ میں لوگ کوئی تو کھل کھل پہ دیان دے رہا ہے کوئی صرف اناج یہ ناج دے رہا ہے کھل کم دے رہا ہے اور کھنیج مشرن تو 95% لوگ دیتے ہی نہیں ہیں ایسے میں پسو کتنے دن دودھ دے گا ایک دو مہینہ دے دے گا کوئی ایک بیانت دے دے گا پھر اگلے بیانت میں دکت آ ہی جائے گی اس لئے دوستو پسو کو کھل ناج رہا سکھا چارہ ویٹ کھنیج مشرن ضرور دیں اگر کھلی یا پروٹین کی ماترہ زیادہ ہوگی تو یہ لیوٹینائیجنگ آرمون اور پزیسٹرون کی ماترہ کو کم کرے گا جو پسو کو گرب ٹھینڈنے میں زیادہ روکاوٹ پیدا کرے گا کمجور شریر یا زیادہ موٹا شریر ہو دونوں دکت کریں گے اس لئے اپنے اس آبسر کے جو پسو ہے اس کا بوڈی ویٹ رہنا چاہیے تاکہ پسو ریپیٹ رہنا ہو انات زیادہ دیں گے تو پسو کمجور ہو جائے گا کیونکہ دودھ تو بڑھا دے گا لیکن لمبے سمیتک چلنے میں وہ کمجور ہو جائے گا خاص کر کے بیانس گائیوں میں تو پھر بھی انات زیادہ چل جائے گا کیونکہ دودھ پتڑا ہوتا ہے اور انات زیادہ دینے سے پیٹ بھی خراب ہو جائے گا اس لئے دودھ گی ماترہ سار ساری چیزیں دینی ہیں بینس کو دودھ گی ماترہ کے ادھے سے ایک کلو زیادہ رشن دیں جس میں ادھا باغ پروٹین سورس ہونا چاہیے جیسے کھل اور چنہ اور ادھا باغ اس میں انات زیادہ ہونا چاہیے جیسے گیوں دلیا یا مکہ ہو گائے کو دودھ گی ماترہ کا ادھا باغ ہوتا ہے کیونکہ گائے کا دودھ پتڑا ہوتا ہے جیسے دس کلو دودھ گی بینس کو چھے کلو رشن چوبیس گھنٹے میں پڑھنا چاہیے وہ چاہیے دو بار کر کے دیں چاہیے تین بار جس میں تین کلو کھڑ چنہ ہو اور تین کلو گیوں یا مکہ ہو اور مکہ کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں لوگ مکہ مکہ کرتے رہتے ہیں مکہ ایسا آپ تازہ کھلا ہو تو بڑیا ہے نہیں تو مکہ سٹور کریں گے تو اس میں فنگس لگنے کی سمبابنہ زیادہ ہوتی ہے دوستو اس لئے کلو ملا کے ہر چیز دیکھ جائے تو گیوں ٹھیک ہے تازہ مل جائے تو مکہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا بودھ بیٹر ہے اگر تازہ ہو تو اچھا ہے لیکن اگر پرانا ہو تو آپ گیوں کھلائیں وہی زیادہ بڑیا ہے اور اس رشن کے علاوہ پچاس سے سو گرام سبھی پسووں کو دینا ہوتا ہے دودھ کی ماترہ کے انصار کیونکہ دودھارو پسو کے دودھ بڑھانے میں دو سے تین گرام کیلسیم ایک لیٹر دودھ بڑھنے میں لگ جاتا ہے تو آپ دیکھ لو پندرہ لیٹر دودھ اگر پسو بڑھائے گا تو چالیس پچاس گرام کیلسیم تو ویسے لگ گیا چالیس پچاس گرام کی اس کو ویسے مینٹیننس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کھنیج میں سن نہیں دیں گے تو یہ کیلسیم اگر یہ آپ کھلاتے ہو برشیم لوسرن ارہچارہ ارہیگاس تو آپ کھنیج میں سن کی ماترہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ صرف انہی چاروں میں کیلسیم ہوتا ہے پسو کو ارہاس اکھا چارہ ملا کر دینا ہے دوستو آدھا کلو سرچوں کی کھل جرور دیں کیونکہ یہ بار کے جو چچڑ کھلیلے ہوتے ہیں یہ اسے کم لگیں گے سرچوں کی کھل کھلانے سے زیادہ دودھ والے پسووں کو 20 سے 30 گرام میٹھا سوڈہ جرور دیں 20-30 گرام نمک دیں یہ اس کو عجمے کو ٹھیک رکھے گا دست نہیں لگنے دے گا خاص کر کے جو پسو زیادہ دودھ دیتے ہیں ان کو چاٹ زیادہ دینا پڑتا ہے نہ زیادہ جائے گا تو دست لگیں گے ایسی ڈیٹی بنے جاتی ہے اس لیے میٹھا سوڈہ جرور دیں بیانے سے ایک مہینہ پہلے دو کلو دڑیا آدھا کلو سرسوں کی کھڑ ایک کلو بنوڑا دیں تاکہ پسو اچھا ویٹ گن کرے اور جو یہ فیٹ جمع کرے گا سریر میں وہی آگے جا کے دودھ کا روپ لے گا دوستو اتنا ہی زیادہ پسو دودھ دے گا تیل گی دیں تو ڈیٹ سو گرام سے زیادہ کبھی نہیں دینا ہے بنوڑا اگر ایک کلو روز دے دیا تو تیل گی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو کیونکہ بنوڑا میں فیٹ ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز ہی تھی اور اگر گرمی زیادہ ہے گرمیوں میں پریگنٹ اینیملز کو اگر گی دیں گے آپ تو وہ شریر میں تھنڈک پیدا کرے گا آخر میں میں آپ کو ایک پندرہ کلو دودھ والی بینس کی خوراک بتا دیتا ہوں جو اس پرکار ہے ایوریج طور پر پچیس کلو کے آس پاس ارہ چارہ پانچ سے چھائے کلو سکھا چارہ چیار کلو کے اونکدلیا جو دو بار دین میں دینا دو دو کلو کر کے اور ڈائی کلو بینوڑا کی کھڑ آدھا کلو سرسوں کی کھڑ ایک کلو چڑھنا اس کے علاوہ تیس گرام مٹھا سوٹا پچاس گرام کھنیج مشن اگر برشیم کھلا رہے ہو تو اگر برشیم نہیں ہے تو جوار ہے تو پھر آپ کو کھنیج مشن کو ڈبل کرنا ہوگا سو گرام دینا ہوگا یہ دوستو رشن ہے اگر یہ آپ کھلائیں گے اس کے اوپر اگر چاٹ زیادہ ہوتا ہے تو سکھا رہ چارے کی ماترہ گھٹ جائے گی اگر چاٹ کم ہے تو سکھے رہ چارے کی ماترہ بڑھ جائے گی سیدھی سی بات ہے یہ خورا بیانے کے دس دن بعد سے چیار مہینے تک دینی ہے شروع کے دس دن تک تو رہا سکھا چارے کے ساتھ ہمیں پکا ہوا دڑیا کلو آدھے کلو آدھے کلو سرسوں کی کھڑ پنسو گرام گھڑ اور سو گرام کھنیج میسن دینا ہے دوستو اس کے علاوہ سمیں پر پیٹ کے کیڑوں کی دوا دیں اور ٹکک کرنے ضرور کروائیں اگر دوستو اس پرکار سے آپ رسن بیلنس کر کے دیں گے تو پسو لمبے سمیں تک ہر بیانت میں پورا دودھ دے گا اور اس کو اتنی زیادہ دکھتے بھی نہیں آئیں گی تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں سوال ہو تو پلیز کمنٹ کریں کیونکہ ساری چیزیں اس پر نہیں بتائی جاتی اگر کچھ سک رہ گیا ہو کمی رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ کریں تھینکیو دوستو